موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلیش العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالی اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہی منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ انہا فی ذالک لآیات لقوم یسمعون ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سورہ روم کی تیسویں آئے کریمہ میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو میری نشانیوں میں سے ایک نشانی تمہارا رات اور دن میں سونا ہے اور سونے کے بعد جب تم رفع خستگی کر لیتے ہو تو رزق خدا فضل خدا روزی خدا کی تلاش میں نکل پڑتے ہو اور اس بات میں گوش شنوا رکھنے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہماری گفتگو اس سلسلے میں چل لئی ہے کہ علم خواب کا فائدہ کیا ہے ہم جو سونے کے بعد عالم مثال میں روح کی حیثیت سے منتقل ہو جاتے ہیں ہماری روح جو اس دنیا میں چیزیں دیکھتی ہیں اور روحیں جب ان چیزوں کو دیکھ چکتی ہیں اور اپنے اجساد اور اجسام میں واپس آتی ہیں تو ہمارے ذہن میں اٹھنے کے بعد کچھ خواب باقی رہتے ہیں کچھ نقش و نگار قائم ہو جاتے ہیں اور یہی وہ میسے جائے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ملائکہ کی طرف سے یا ہماری پاک ارواح کی طرف سے دیا گیا ہے تو علم خواب کے فائدوں میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ کبھی خواب کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کو اور اس کے اور اس خدمت کے ثواب کو ہم کو بتایا جاتا ہے ہم کو اس بات کی طلاع دی جاتی ہے کہ اس دنیا میں کسی مخلوق کو حقیر مت سمجھو چاہے وہ بلی ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ چھوٹا سا چھوٹا جانور ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ گوریہ اور اس قسم کے پرندے ہی کیوں نہ ہو کسی کو عذیت نہیں دینی چاہیے کسی کو آزار نہیں پہنچانا چاہیے بلکہ ہمارا فریضہ یہ ہے جو ہیوان موزی نہیں ہیں ان کی ہم خدمت کریں اور اگر وہ مشکل میں گرفتار ہیں تو ہم ان کو مشکل سے نکالیں اور اگر موزی ہیوان سے بھی ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو بیجا ان ہیوانوں کو ہم عذیت نہ دیں بہت سے خواب اس سلسلے میں موجود ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہمارے درمیان سے اٹھے اس دنیا میں پہنچے جب ان سے ان کی مغفرت کی وجہ پوچھی گئی کہ اللہ تعالی نے تمہاری مغفرت کس عمر پر فرمائی تو انہوں نے کہا چونکہ ہم نے فلا پرندے کی جان کو بچایا تھا ہم نے فلا حیوان کی حفاظت کی تھی یہ سردی کی وجہ سے تھر تھرا رہا تھا ہم نے اس کو اپنے گرم کپڑے میں لپیٹ لیا تھا تو اللہ کو یہ میری عدہ بڑی پسند آئی اور اللہ نے اس بات پر میری مغفرت کر دی میری بخشائش کر دی تاریخ ابن اساکر سے منقول ہے کہ ایک صالح اور نیک شخص کو جو مر گیا تھا عالم خواب میں دیکھا گیا تو اس سے پوچھا اس خواب دیکھنے والے نے آپ تو بڑے متقی تھے آپ تو بڑے پریزگار تھے آپ تو بڑے نمازی تھے آپ تو بڑے روزے دار تھے اللہ نے آپ کی مغفرت کیا نماز کے اوپر فرمائی ہے کہ یہ میرا نمازی بندہ ہے کیا آپ کی مغفرت آپ کے روزوں کی وجہ سے ہوئی ہے کیا آپ کی مغفرت آپ کے بقیہ آمال نیک اور آمال صالح کی وجہ سے ہوئی ہے دیکھئے مغفرت کے لیے ان ساری چیزوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے بغیر اس کے انسان کی مغفرت نہیں ہو سکتی لیکن ان میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو خدا کو پسند آ جاتی ہے اور خدا وند متعال اس چیز پر اپنے بندے کو ماف کر دیتا ہے اپنے بندے کی بخشائش کر دیتا ہے تو اس صالح انسان سے عالم خواب میں جو انسان خواب دیکھ رہا تھا اس نے پوچھا کہ کس عمر پر تمہاری اللہ نے بخشائش کی ہے اس صالح انسان نے کہا کہ مرنے کے بعد بارگاہ خدا میں مجھے پیش کیا گیا اور مجھ سے سوال کیا گیا کیا تو جانتا ہے کہ پروردگار شاید میری نمازیں تجھے بلی پسند آئی اور نمازوں پر تُو نے مجھے ماف کر دیا میری بخشائش کر دی آواز آئی ایسا نہیں ہے تیری مغفرت نماز پر نہیں ہوئی پھر اس نے کہ پروردگار شاید میری بخشائش و مغفرت تُو نے میرے روزوں پر کی ہے میں گرمی کے دنوں میں بھی روزے سے رہا کرتا تھا آواز آئی ایسا نہیں ہے تیری مغفرت تیرے روزوں کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے یہ شخص کہتا ہے میں اپنے تمام آمال نیک خدا کی بارگاہ میں گنا رہا تھا خدا شاید تُو نے میری مغفرت میرے حج کی وجہ سے کی ہے میرے سلے رحم کی وجہ سے کی ہے اور ہر مرتبہ ادھر سے آواز آتی تھی نہیں اس عمر پر بھی تیری مغفرت نہیں ہوئی ہے پھر میں نے کہا میرے پروردگار تُو ہی بتا کہ تُو نے مجھے کس عمل پر ماف کر دیا اور کس عمل پر تُو نے میری مغفرت فرمائی ہے آواز آئی کیا تجھے یاد ہے جب تُو رات کی تاریخی میں بغداد کی ایک گلی سے گزر رہا تھا سردی بہت زیادہ تھی تُو نے دیکھا ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سردی کی وجہ سے وہ بلی کا بچہ تھر تھرا رہا تھا کھاپ رہا تھا قریب تھا کہ اپنی جان کو دے دیتا تجھے اس بلی کے بچے کے اوپر بڑا ترس آیا بڑا رحم آیا تُو نے اس بلی کے بچے کو اٹھایا اور اس کو گرم کرنے کے لیے اپنے گرم کپڑے میں لپیٹ لیا جب بلی کے بچے کی تھر تھرا ہٹ ختم ہو گئی تب تُو نے اسے اپنے گرم کپڑے سے نکالا اور اس کو رہا کر دیا اب یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ آواز قدرت آئی بے رحمت کال حر رحم تو کہ چونکہ تجھے اس بلی کے بچے کے اوپر ترس آیا رحم آیا تو اس رحم کی وجہ سے مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا اور ہم نے تیری مغفرت کر دی ہم نے تجھے معاف کر دیا تو یہ خواب ہم سب کے لیے ایک میسج ہے کبھی بھی کسی حیوان کو بیجا ہم نہ ستائیں بیجا پریشان نہ کریں بلکہ جہاں تک ہو سکے ہم ان کی حفاظت کریں انہیں تھنڈک سے بچائیں اگر گرمی ان کے لیے نقصان دے تو ان کو ہم گرمی سے بچائیں لہذا کسی بھی مخلوق خدا کو بے ارزش اور بے وقعت نہیں سمجھنا چاہئے بہت سی روایتوں سے یہ بات ظاہر ہے کہ خدا کے نزدیک وہ شخص سب سے بڑا ہوتا ہے سب سے عظیم ہوتا ہے جس کے سینے میں سب سے زیادہ رحمدار دل خدا کی مخلوقات کے بارے میں ہوتا ہے روایت کہتی ہے جناب موسیٰ ایک سہرہ میں بکری چرا رہے تھے آپ چونکہ اعلان نبوت سے پہلے جب مدائن میں تھے تو اس وقت بکری چرا کرتے تھے آپ بکری چرا رہتے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ غلے سے جدہ ہوا اور جنگل کی طرف بھاگنے لگا جناب موسیٰ کو اس بات کا خدشہ ہوا اگر یہ بکری کا بچہ جنگل کے اندر چلا جائے گا مجھ سے دور ہو جائے گ غلے گوسفن سے دور ہو جائے گا تو اسے کوئی بھی بھیلیا پھال کے کھا لے گا جناب موسیٰ نے اس کا تاقب کیا بکری بکری بچے نے دیکھا میرے پیچھے موسیٰ آ رہے ہیں تو اس نے بھاگنا شروع کیا جناب موسیٰ اس کے پیچھے بھاگے وہ اور تیز بھاگا جناب موسیٰ کی رفتار میں اور تیز ہی آئی اور وہ بھاگتا رہا یہاں تک کی جناب موسیٰ ہاپنے لگے آخر میں بکری کے بچے کو پکڑا اپنی گود میں بٹھالا اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس سے کہا میں تجھے اس وجہ سے نہیں دولا رہا تھا کہ میں تجھے عذیت دیتا میں تجھے پریشان کرتا بلکہ میں یہ جانتا ہوں اگر تو مجھ سے دور ہو جائے گا اگر تو بھیڑیا تجھے پھال کر کھالے گا ابھی جناب موسیٰ اس بکری کے بچے کے سر پر دست شفقت پھیر رہتے آواز قدرت آئی موسیٰ تم جانتے ہو کہ میں نے اس زمانے میں تم کو نبوت کے لیے کیوں چنا ہے اور تمہیں شرف تکلم کوہ تور پر کیوں دیا ہے جناب موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ تُو نے نبوت کے لیے اس زمانے میں مجھے کیوں چنا ہے اور شرف تکلم مجھے کوہ تور پر کیوں دیا ہے آواز قدرت آئی موسیٰ میں نے اس زمانے میں تمام لوگوں کے سینوں میں دیکھا تو سب سے رحمدار دل تمہارے سینے میں مجھ کو نظر آیا اس وجہ سے میں نے تم کو شرف تکلم کوہ تور پر دیا ہے تو اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے خواب ہم لوگوں کے لیے میسج ہیں کہ ہم کسی بھی مخلوق خدا کو حقیر و ظلیل و رسوہ نہ سمجھیں بلکہ کوئی بھی مخلوق ہو چاہے وہ حیوان کی شکل میں ہو چاہے انسان کی شکل میں ہو اور انسان میں بعض لوگ جب خدمت کرتے ہیں یا مدد کرتے ہیں تو آدمی کا دین پوچھنے لگتے ہیں آدمی کا مذہب پوچھنے لگتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ خدمت خلق عام ہے خدمت خلق سب کے لیے ہے چاہے وہ دوست کے لیے ہو چاہے دشمن کے لیے ہو اور یہی ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی سیرت مبارکہ تھی کہ آپ سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے دشمن بھی آتا تھا تو آپ اس کے لیے اخلاق کا اعتراف کرتے تھے اور جانتے تھے اس کائنات میں اگر سب سے رحمدار دل اس کائنات میں اگر کسی کے سینے میں سب سے رحمدار دل موجود ہے تو وہ پیغمبر کے سینے بے کینا میں ہے تو میرے ناظرین اکرام اس بات کو مدد نظر رکھئے کہ سب کی خدمت کیجئے سب کی مدد کیجئے لیکن اگر کوئی اولاد رسول مل جائے وہ رسول جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ رسول جس نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے اگر اس کی اولاد کی خدمت ہم کریں گے اس کی ہم مدد کریں گے تو اس صورت میں ہمارا عجر و سواب بہت زیادہ ہو جائے گا تاریخ میں دسیوں اس قسم کے واقعات ملتے ہیں جن واقعات میں اس بات کا میسج دیا گیا ہے کہ ذریت رسول کا احترام کرنا ان کی مدد کرنا ان کو قرض دینا باعث عجر و سواب ہے اور خود پیغمبر اسلام زمانت لیتے ہیں کہ ہم اس قرض کو ادا کریں گے چنانچہ علی ابن ابراہیم دقاق یہ کوفے کا رہنے والا تھا آٹے کی اس کی ایک چکی تھی ایک روز اس کی چکی میں اور اس کی دکان میں ایک امام زین العبدین کی نسل سے تعلق رکھنے والا سید آتا ہے اور اس نے کہا اے دقاق اگر ہو سکے تو تھوڑا سا آٹا بطور قرض مجھ کو دے دو دقاق خاموش رہا اس نے کہا میں قرض نہیں دے سکتا ہوں ایک ایک مرتبہ اس غریب سید نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے قرض نہیں دے سکتے ہو تو ایسا کرو میرے جد رسول اسلام کے نام سے کھاتا کھول دو اور اس آٹے کو اسی کھاتے میں لکھ دو یعنی رسول کے کھاتے میں لکھ دو یہ بات اس آٹے والے کو اس مستقا کو چُب گئی اس نے سوچا یہ بہترین موقع ہے کہ میں آزمان ہوں کیا واقعا رسول اسلام اپنی اولاد کے ساتھ مدد کرنے والوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آتے ہیں فورا اس نے رجسٹر منگایا اور رجسٹر میں رسول اسلام کا نام لکھا اور ان کے آگے لکھ دیا مثلا پانچ کلو آٹا بطور قرض رسول اسلام کو ہم نے دیا پھر اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو بھی سید ہے اور مجھ سے قرض چاہتا ہے وہ میری دکان پہ آئے اور میں اسے آٹا فری میں دوں گا اور اس کو اس کے جد پیغمبر اسلام کے نام پر لکھ دوں گا اب جو اس نے یہ اعلان کیا اس اعلان کے بعد سیکل و سادات کی بھیل اس کی دکان پہ لگ گئی اور یہ آٹا دیتا رہا اور پیغمبر اسلام کے نام کے سامنے اس قرض کو چڑھاتا رہا یہاں تک نوبت یہ آگئی اس کی آٹے کی چکی بند ہو گئی وہ غریب ہو گیا پائی پائی کا محتاج ہو گیا کچھ دن وہ صبر کیے ہوئے تھا کہ کہ کہیں سے درامت ہو جائے لیکن جب کہیں سے درامت نہ ہوئی تو وہ وقت کے ایک بڑے سید عمر ابن یحییہ علوی کی خدمت میں آیا اور اس دقاق نے اس آپ چاہیں تو ان قرضوں کو ادا کر دیں جس کو میں نے آپ کے جد پیغمبر اسلام کے نام پر لکھا ہے اور لوگوں کو دیا ہے یہ علوی سید خاموش رہے انہوں نے کہا کچھ روز صبر کرو جس کے نام پر تم نے قرضہ دیا ہے مجھے یقین ہے تمہارے قرضے کو وہ ادا کریں گے یہ شخص یہ دقاق یہ آٹے والا گھر گیا رات ہوئی سویا عالم خواب میں اس نے دیکھا پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے دقاق تو نے وہ جو قرض میرے نام پر دیا ہے سعداد کو اس کا عجر تو دنیا میں چاہتا ہے یا آخرت میں چاہتا ہے مجھے بڑا افسوس ہے کہ تو میری شکایت لے کر فلا سید کے پاس گیا تو نے ڈائریکٹ مجھ سے کیوں نہیں کہا یہ دقاق یہ آٹے والا عالم خواب میں شرمندہ بیٹھا ہوا ہے رسول کے سامنے اور رسول نے کہا تو آج اپنے حساب کو مجھ سے برابر کر لے تو اس دنیا میں عجر و سواب اگر چاہتا ہے تو یہ اشرفیوں کی تھیلی تیرے لئے حاضر ہے چونکہ یہ شخص اکیلا زندگی بسر کر رہا تھا نہ اس کی بیوی تھی نہ اس کے بچے تھے اور پیغمبر اسلام یہ چاہتے تھے اس کو عجر اخروی دیا جائے لہٰذا آپ نے سوال کیا تجھے اختیار ہے تُو اگر دنیاوی عجر چاہتا ہے اس قرض کے بدلے میں جو تُو نے میرے نام پر دیا ہے تو یہ اشرفیوں کی تھیلی تیرے سامنے ہے لیکن اگر تجھ کو میرے اوپر اعتماد ہے اور تُو آخرت کا عجر و سواب چاہتا ہے تو جان لے کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک کے بدلے میں دس دیتے ہیں اور دس کے بدلے میں سو دیتے ہیں اتنا سننا تھا عالم خواب میں ازدقاق نے ہاتھ کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ مجھے عجر دنیاوی کی ضرورت نہیں ہے میرا اب آخری وقت ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں مجھے عجر اخروی چاہیے یہ عالم خواب میں اس نے رسول اسلام سے کہا اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی یہ گریہ کرنے لگا رونے لگا توبہ کرنے لگا استغفار کرنے لگا یہ میں نے کیا کیا کہ میں فلا سید کے پاس قرض مانگنے چلا گیا کہ تمہارے جد کے نام پہ میں نے قرضہ دیا ہے ادھار دیا ہے لہٰذا تم اس ادھار کو ختم کرو میرے قرضے کو ادا کرو یہ روتا ہوا سہراؤں کی طرف چلا گیا اور شہر سے نکل گیا تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو تشویش ہوئی کہ یہ دقاق یہ آٹے والا کہاں چلا گیا لوگوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا تو اس کی لاش کو پہاڑ کے ایک غار میں پایا اسے لوگ شہر کے اندر لائے غسل دیا کفن پنایا تفن کیا شب دفن کوفے کے سات اہم اور صالح لوگوں نے اسے عالم خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کی باغ میں ٹہل رہا ہے اور وہ حریر اور دیبا کے کپڑوں کو پہنے ہوئے ہیں شہانہ انداز ہے ان سات آدمیوں نے جنہوں نے خواب میں اسی رات دیکھا تھا اس نے سوال کیا اے دقاق میں جانتا ہوں کہ تو زیادہ متقی اور پریزگار نہیں تھا تو زیادہ نمازی اور روزے دار نہیں تھا کہ اتنی جلدی تو جنت کے اندر قدم رکھ دے آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ تجھے یہ مرتبہ دیا ہے اس دقاق نے مسکرا کے کہا جو بھی اولاد رسول کو قرض دے گا ان کی مدد کرے گا رسول اسلام اس دنیا میں اس کی مدد کرتے ہیں اس کی نصرت کرتے ہیں میں نے رسول کے نام پر اولاد رسول کو قرض دیا تھا تو رسول اسلام نے خدا کی بارگاہ میں میری شفاعت کی اور مجھے جنت کے باغوں میں سے یہ باغ عطا فرما دیا تو عزیزو اس خواب سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم اگر سارے خیر ضائع نہیں ہو رہا ہے بالخصوص اگر ہم سعداد کی مدد کر رہے ہیں ان کی نصرت کر رہے ہیں تو رسول اسلام اس کے عوض میں ہم کو جنت دلوائیں گے اور ہماری بخشائش کروائیں گے اس سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں لیکن میں صرف ایک واقعہ اور ایک خواب آپ کہ عالم خواب میں اس بات کا میسج دیا گیا کہ جو کچھ بھی تم خدمت خلق کر رہے ہو ذریع رسول کی مدد کر رہے ہو یہ مدد یہ نصرت عجر اخروی سے خالی نہیں ہے کبھی حضرت علی علیہ سلام یا پیغمبر اسلام انسان کو عجر یعنی دنیاوی عجر اسی دنیا میں دیتے ہیں اور کسی کے لئے اگر مسلحت سمجھتے ہیں تو اس کے لئے آخرت کی زمانت کر لیتے ہیں ابراہیم ابن مہران یہ بھی ایک تاجر تھا ایک بزنس مین تھا یہ زوجہ اور بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا ایک دن ابو جعفر نام کا ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو کچھ قرض مجھ کو دے دو اس نے کہا ادا کب کروگے کہا ادا کرنے کی کیا بات ہے تم جانتے ہو میں غریب انسان ہوں فقیر انسان ہوں اس کو میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نام پر لکھ لو اس نے کہا کوئی بات نہیں اور اس کو قرض دینے کے بعد کبھی شخص نے حضرت علی کے نام کھاتا کھول دیا تو جو بھی سید آتا تھا کبھی بھی یہ شخص اس کو رد نہیں کرتا تھا بلکہ یہ سعوداغر خود سعداد کے پاس جا کر ان کے حالات کو معلوم کرتا تھا اور کہتا تھا اگر تمہیں قرض کی ضرورت ہے تو مجھ سے لے لو میں اس کا حساب حضرت علی علی سے کر لوں گا یہاں تک کہ یہ سعوداغر قرض دیتا رہا اس کے حالات بھی تھولے سے خراب ہوئے اور وقتی طور پر اس کی سعوداغری پر بینڈ لگا دیا گیا ایک دن یہ اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور قرضوں کا جو رجسٹر تھا اس کو کھول کے پڑھ رہا تھا اس کا نوکر بھی اس کے پاس کھڑا ہوا تھا اس میں دیکھ رہا تھا کتنے ہمارے قرضدار اسکوفے میں ہیں جو قرضدار مر گئے تھے ان کے نام کو یہ کٹ رہا تھا اور جو قرضدار ایسے رہا تھا اور جن کے اندر صلاحیتیں تھی ان کے پاس یہ اپنے نوکر کو بھیجتا تھا اور کہتا تھا جا کر فولہ صاحب سے اتنا قرض واپس لے آؤ اسی حسنہ میں جب یہ رجسٹر کھولے ہوئے متعلیہ کر رہا تھا اتنے میں ایک ناصبی کا گزر ہوا دشمن اہل بیعت کا گزر ہوا تو اس نے بتور تنز اس تاجر سے کہا اے تاجر اے سوداگر تو نے دیکھا تو نے سادات کو قرضہ دیا ان کی مدد زیادہ کی آج تیرے حالات بگڑ گئے ہیں آئندہ تو ایسا کام مت کرنا اتنا سننا تھا یہ سوداگر غصے میں آگیا ناصبی سے مو پھیر لیا گھر کے اندر آ کر کہنے لگا میں دشمنان اہل بیعت کے تنز و تانے سے آجز آ گیا ہوں رات ہوئی رات میں جب یہ سوداگر سویا تو عالم خواب میں اس نے رسول اسلام کو دیکھا کہ رسول اسلام اس طریقے سے تشریف لائے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور امام حسن اور امام حسین سے سوال کر رہے ہیں تمہارے بابا علی مرتوزہ کہا ہیں پیچھے سے حضرت علی نے آواز دی یا رسول اللہ میں یہاں موجود ہوں رسول نے کہا یا علی اس سوداگر کے قرض کو کیوں ادا نہیں کر رہے ہو حضرت علی نے فرما یا رسول اللہ میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ میں اس سوداگر کے قرض کو ادا کر دوں یہ کہ آپ نے اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی عالم خواب میں اس سوداگر کے حوالے کر دیا اتنے میں سوداگر کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی میرے ہاتھوں میں ہے اس نے اپنی زوجہ کو آواز دی تم سو رہی ہو یا جاگ رہی ہو اس نے کہا میں جاگ رہی ہوں اس سوداگر نے کہا اگر تم جاگ رہی ہو تو چراغ لے کے آؤ وہ خاتون چراغ لے کے آتی ہے تو کیا دیکھتی جب اشرفیوں کی تھیلی کو اس سوداگر نے کھولا اور گنا تو اس کے اندر ایک ہزار اشرفیاں تھی ایک ہزار سونے کے سکھے تھے ایک مرتبہ زوجہ نے گھبرا کے کہا اے سوداگر کہیں تو نے کسی اور سوداگر کے مال کی چوری تو نہیں کر لی ہے اس نے قسم کھا کر کہا ایسا نہیں ہے بلکہ ابھی میں نے عالم خواب میں رسول اسلام امام حسن امام غسین اور حضرت علی کو دیکھا یہ شخصیت یہ زوات مقدسہ ہمارے پاس آئی اور امیر المؤمنین نے مجھے اشرفیوں کی تھیلی دے کر یہ کہا یہ تیرا وہ قرض ہے جو تُو نے میرے نام پر میری اولادوں کو دیا ہے اور یہ بھی مجھ سے انہوں نے کہا ہے کہ آج کے بعد سے تُو کبھی فقیر نہیں ہوگا میرے ناظرین اکرام آپ نے غور کیا کہ یہ خواب ہمارے لئے میسج ہے کہ ہم جو خدمت خلق انجام دے رہے ہیں ہم جو ذریعہ رسول کی مدد و نصرت کر رہے ہیں اس کا عجر عالم آخرت میں کبھی دنیا کی شکل میں کبھی آخرت کی شکل میں آئم معصومین اور رسول اسلام ہم کو عطا فرماتے ہیں السلام علیش کم ورحمت اللہ وبرکات کبھی